تو بس پندرہ منٹ میں ہو گئی میں گوری گوری نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا پندرہ منٹ تو خیر نہیں لگیں گے ریمیڈی کو تو پندرہ منٹ ہی لگیں گے ریزلٹ بھی آئیں گے اور آپ گورے گورے بھی ہو جائیں گے بلکل گورے گورے نہیں ہو جائیں گے لیکن وان تو ٹو ٹون جو ہے فیس وہ لائٹ ضرور ہو جائے گا کیونکہ ریمیڈی ہی کچھ اس طرح کی ہیں انگریڈینٹ ہی کچھ اس طرح کی ہیں کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہونے والے ہیں یار بہن پہ جو ہے ایک دفعہ ترس کر کے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ریزلٹ بہت زیادہ آسم اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سے میں ہوں شازیہ بین اور آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں تو ہوپس ہو کہ آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور لائف انجوائی کر رہے ہوں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹون جو ہے وین ٹو ٹون لائٹ ہو جائے آپ کی سکن برائٹ ہو جائے اور آپ کی سکن شین کرنے لگے نیچرلی تو اس کے لئے بہت زبردستی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پر ریمیڈی کی طرف جانے سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو جی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ریمیڈی بہت سیمپل سی ہے پر ہے بہت زیادہ افیکٹیو اور انگریڈینٹس یار اتنے سیمپل انگریڈینٹس آپ کے کچن میں آل ٹائم موجود ہیں آپ کو بار سے کچھ بھی نہیں پرچیز کرنا کچھ بھی نہیں مانگوانا لیکن یار ریزلٹ اتنے آسم ہونے والے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر فرس بیوز میں مزہ نہ آئے تو بے شک آپ سیکنڈ ٹائم یوز میں سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے ایک میڈیم سائز کا پوٹیٹو پوٹیٹو میں موجود ہے نیچرل بلیچنگ ایجنٹ جو کہ آپ کی سکن کو نیچرلی لائٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اسے کنٹینیوز سے یوز سے آپ کے جو ہے سکن جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے برائٹ ہو جاتی ہے ہم یہاں پر میڈیم سائز کا پوٹیٹو لیں گے اور اس کو پیل کر کر اس کو بوائل کر لیں گے بوائل کیے وے پوٹیٹو میں سے میں ہاف پوٹیٹو کو یوز کروں گی ہاف جو ہے وہ میں نیکس ڈے کے لیے رکھ لوں گی ہاف پوٹیٹو ایڈ کریں گے ایک گرینڈر میں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کون فلور کا کون فلور بھی جو ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون ہم رائز فلور لیں گے اور رائز فلور کس کو نہیں پتا کہ آپ کی سکن کے لیے ایک میجیکل انگریڈینٹ ہے اور پیسٹ بنانے کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے دودھ کا راو ملک ہو تو بہت اچھا ہے اگر راو ملک نہیں ہے تو آپ دوسرا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے پر یہ کچھ اس طرح کی پیسٹ کی صورت میں ایک کریم کی صورت میں آ جائے گا جو کہ آپ اپنی فنگرز کی ہیلپ سے ایزیلی اپنے فیسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ اتنا سمودھ ٹیکسٹر بنتا ہے کہ آپ سمجھے کہ جیسے آپ کسی برینڈ کی کوئی کریم ہی یوز کر رہے ہیں اس کو اپنی اچھی طرح سے فنگرز کی ہیلپ سے اپنی سکن پر سپریڈ کر دینا ہے یہ فیس پیک بیسکلی جو ہے ایک نیچر بلیچ کا کام کرے گا جس طرح کی ہم بزار سے بنی ہوئی بلیچ لیتے ہیں اور ہماری سکن کو کس طرح سے وہ انسٹنٹلی وائٹ کر دیتا ہے یہ اس کے ریگولر یوز سے آپ کی سکن جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گی اور اس کے جو ہیں کوئی حامفل ایفیکٹس بھی آپ کی سکن پر نہیں ہوں گے کوئی ریشنز نہیں ہوں گے اور آپ کی سکن جو ہے بہت سمودھ ہو جائے گی اور جی آپ نے نیک کیریہ کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا ہے 15 منٹر ساکھ اس فیس پیک کو اپنی سکن پر لگے رہنے دینا اور اس کے بعد اس کا ہلکہ ہلکہ سا مساج کر کے اس کو ریموف کر کے سادے پانی سے اپنے فیس میں فیس پر گلو دیکھ سکتے ہیں کوئی میک اپ نہیں ہے بلکل فیس جو ہے وہ گیلا ہے اور آپ فیس کی جائے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اگر ایک ٹائم یوز کرنے سے اتنا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ریگولرلی یہ ریمیڈی یوز کریں گے تو وہ کتنی آپ کی لیے یوز مل ہوگی